آل انڈیا امام کانسل کی اور سے اور انگاباد کے مولانا آزاد ریسل سنٹر پر سکول کے چھاتروں کا تقریری مقابلہ رکھا گیا تھا جس میں شروع سے بیانلیس چھاتروں نے حصہ لیا جس میں باویس چھاتر فائنل تقریری مقابلے میں پہنچے چھاتروں کو تقریری مقابلے کے بعد انعماد بھی دیئے گئے محبت کو سمجھنا ہے تو نادا خود محبت کر محبت کو سمجھنا ہے تو نادا خود محبت کر محبت کو سمجھنا ہے تو نادا خود محبت کر تمام بچوں نے بہت ہی بہتر انداز سے اپنی اپنی تقریر کہی ہے میں یہ تقریریں سننے کے باق ایسا محسوس ہو رہا ہے ابھی کہ جو ججے صدرہ حضرات بیٹھے ہیں ان کے لئے یقیناً بہت بہت مشکل ہے جس انداز سے یہاں پر تمہاں بھی بچوں نے اپنی اپنی تقریریں کہی ہے پہلا نمبر کس کا ہے آپ کا ہے کس نے تیاری کر رہا تھا ہماری کلاس ٹیچرز نے پیرنٹس نے اور بھائی بہن کیسے لگ رہا ہے پہلا نمبر آئے سب سے پہلے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوں ابھی تبھی یقین نہیں ہو رہا کہ پہلا ہی نام پہلی سی ہوں اور میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہیں اس نے مجھے اس موقع پر بولنے کے لیے اتنی حمد دی اور ساتھی ساتھ اس کمیٹی کے لوگوں کا اور اساتھیزہ اور والے دن کا مطلب پہلے سے یقین نہیں تھا کہ نمبر آئے گا کچھ تھی امیدیں بغیر اتنی نہیں تھے کہ فرسٹ آ جائیں گے دوسرا نمبر کس کا ہے آپ کا ہے آپ کو کس نے تیاری کر رہا ہے اساتھیزہ نے اور گھر میں پیرنٹس نے کتے دنوں میں تیاری کیا پہلے سے یقین تھا کہ نمبر آئے گا نہیں اتنے بچوں نے کمپیٹیشن میں حصہ لیا تھا تو یقین نہیں تھا کی نمبر آئے گا یہ پروگرام تقریری مقابلہ رنگباد لیول پر لیا گیا جس میں الحمدللہ فورٹی ٹو سٹوڈنٹ سکول سے شریک ہوئے اس میں فائنل میں ٹوئنٹی ٹو سٹوڈنٹ آئے اور تین سٹوڈنٹ جو آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کا ماشاءاللہ اس میں فرس سیکنڈ تھرڈ نمبر آیا اس پروگرام کو لینے کا اصل مقصد جو ہمارا یہ ہے کہ ملک کی جو اصل تاریخ ہے جو حقیقت ہے آزادی کی جو حقیقی تاریخ ہے اس کو سامنے لائے جائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ملک کے اندر جو تاریخ ہے اس کو بدلنے کی بہت منظم انداز میں کوششیں کی جا رہی ہیں جیسے پیچھے دیکھا گیا کہ سلیبس کو چینج کرنے کے لیے ہندو طوا کوششوں نے جو تو بہت اچھے مطلب منظم انداز میں اپنی کوشش کے ذریعے سے سلیبس کو چینج کرنے کے لیے ایک بہت زور لگایا لیکن اس ملک کے مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی جس کی بینہ پر کچھ اسٹیٹ کے اندر سلیبس چینج کیا گیا لیکن اس وقت فی الحال ہمارا وہ سلیبس باقی ہے اسی طریقے سے آزادی کا جو اصل میسیج ہے آزادی کی جو اصلی تاریخ ہے کہ کن لوگوں نے اس ملکوں کو آزادی دلائی ہے ان کو بھلا کر وہ لوگوں کا نام سامنے لائے جا رہا ہے کہ جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جن کا سنگٹن اس وقت میں بنا بھی نہیں تھا جن کی تنظیم اس وقت ملک کے اندر تھی بھی نہیں لیکن اس کے باوجود آزادی کی اصل تاریخ کو بھلا کر ملک کے اندر مسلمانوں کو بدرام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اس ملک کے غدار ہے دیش دروئی ہے انہوں نے ملکوں کو آزاد کرانے کے لیے کچھ نہیں کیا یہ سب سے بڑا فراد دھوکہ ہے یہ پبلک کو عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان اس ملک کے اندر جو تو دوسرے نمبر کے شہری ہے غدار ہے حالانکہ تاریخ جو تو اگر آپ پڑھیں گے اس کا سٹیڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 1857 سے لے کر 1857 سے لے کر 1947 تک تنہا مسلمان نوہ سال تک اس ملک کے اندر آزادی کے لیے جدو جہد کرتے رہے اخیر کے کچھ عرصے کے اندر مسلمانوں نے ہم وطن بھائیوں کو ساتھ ملے کر ملکوں کی آزادی کے لیے پرچم اٹھایا اور اپنے بلبوتے پر ملکوں کو آزاد کرایا آج اس تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جاری ہے ہم نے تاریخ کی حقیقت تاریخ کو سامنے لانے کے لیے All India Imams Council کی جانب سے پروگرام رکھا تھا اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہم کو دیکھنے کو آیا ہے ہم آپ سے بھی یہی امید کرتے ہیں اور تمام لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ آپ سٹیڈی کیجئے تاریخ کو پڑھئے اور تاریخ کو پڑھ کر تاریخ کی حقیقت جانئے اور ان لوگوں کا نام سامنے لانے کی کوشش کیجئے جنہوں نے اس ملکوں کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کی ہے میں شیخ زاکر ملی اسٹیٹ سیکریٹری All India Imams Council مہارشتہ